اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی اس میں انوال اور عدر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہاں بی بی ہم اس طریقہ کرنا چاہتے ہیں اب جمع کیسے کرے جمع سے مراد جمع الفاظ کہنا تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا یاد رکھی کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی انشاءاللہ جو اس کے ازالے کرنے کوشش کروں گا اب انسان اپنی بی بی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دوستو تیویس اور فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں گا تو تم جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھ ہے اس کی سکوینٹ جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے بھینگا جس کو آم زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھینگا جس کو بھینگا جس کو بھینگا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کہ اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اسکوینٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی ہوئی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آگے سے یا پیچے سے مگر مخام پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے یا پیچے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھ رہا آپ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچے سے ہو لیکن مخام پیدائش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندر بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا سطر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڑی آتا ہے عورت پر تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تھے یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کے طرف سے آت لہذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکہے والے لوگ مکہے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کرتے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہمبستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلیت کے لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسی کروں اس نے کہا ہمارے پاسی طریقہ نہیں ہے اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں اسے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندیگی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں ہے حرومت کسی میں بھی نہیں ہے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو اور تک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس ان کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھا دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے خورانی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی بوجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی ہتھیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو